اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے کہ ہم بلک فائل کے تھے اس طرح سے آٹو کیمپین سٹم کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کیمپین موجود ہے جو آلیڈی سٹمٹ ہے آٹو میچ ٹائپ اور ہم اب اسی کو پاپی کریں گے اس کے بعد ہم نے سمیلرلی جو پروسیس ان نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کورپ کیا تھا ہم یہاں پر بھی وہی پروسیس جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے کہ اپنی ریکارڈ آئیڈیز جو ہے وہ ریموک کر دیں گے اور کیمپین آئیڈیز بھی ریموک کر دیں گے اس کے بعد پاس ہم نے اپنی کیمپین کا نیم جو ہے وہ سٹ اپ کرنا ہے لٹسے کہ میں اس کیمپین کو ٹسٹنگ آٹو کیمپین یہ ہم نے کیمپین کا نیم سٹ کر دیا ہے بجٹ ہم اس کا فائیو ڈالر سٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے ایک پورٹ فولیو آئیڈی جو ہے وہ ہم نے الوکیٹ کر دیا ہے اگر ہم چاہیں تو یہاں سے پورٹ فولیو آئیڈی بھی ریموک کر دیتے ہیں تو یہ کیمپین جو ہے وہ کسی بھی پورٹ فولیو میں لٹ نہیں ہوگی اور ہمیں صرف آل کیمپین والی سیکشن میں نظر آئے گی اس کے بعد ہم اپنی ڈیٹ سٹ کر دیتے ہیں میچ ٹائپ ہمارے پاس آٹو رہے گی کیونکہ ہم آٹو ٹارگٹنگ ٹائپ جو ہے وہ ہماری آٹو رہے گی کیونکہ ہم آٹو کیمپین سٹ اپ کر رہے ہیں ہمیں ایک سیمیلر آٹ گروپ جو ہے وہ تمام فیل سٹ تسٹ آٹو ڈیٹ آٹو ڈیٹ آہ ہمیں چینج کریں گے لیکن جو اپنی ماچ ٹائپ سے ہماری کامپلیمنٹس اور سبسٹیٹوٹ یہاں پہ ہم ایک تیسٹنگ بیٹ جو اپنے دال دیتے ہیں لٹسے کامپلیمنٹس میں 30 اور سبسٹیٹوٹ کو ہم 35 سنس بیٹھتے ہیں پروڈکٹ ٹارگٹنگ آئی ٹی میں ہمارے وہی مائچ ٹائپ جو ہے وہ سیم از ایس کپی رہیں گے مائچ ٹائپ میں بھی ٹارگٹنگ ایکسپریشن کوئی ڈیفائنڈ جو ہے یہ از ایس رہے گا بائی ڈیفارٹ اسکی ایو اگر ہم کوئی ڈیفرنٹ اسکی ایو چاہ رہے ہیں یہاں پہ اور ٹارگٹ کرنا ہم یہاں پہ اسکا اسکی او انپوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سیم اسکی او کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہی اسکی او رنگیں گے اور اس میں کوئی چینڈ نہیں کریں گے اچھا یہاں پہ یہ اس کیمپین کا سٹیٹس جو ہے وہ پاوزڈ ہے تو ہم اس کو انیبل کر دیں گے اس کے علاوہ جو یہ سٹیٹس کا کولم ہے یہ ڈیفائنڈ کرتا ہے کہ جو یہ میچ ٹائپس ہیں ان کے کیا سٹیٹس ہے اگر میں اگر میں کلوز میچ اور لوز میچ کو اس کیمپین میں رن کرنا چاہ رہا ہوں لیکن کمپلیمنٹ اور سبسٹیٹیوٹ کو میں پاوز رکھنا چاہتا ہوں تو میں نے ان کو پاوز رہنے لیے ہے اور کلوز اور لوز میچ کو انیبل کر دیں گے امپریشنز اور کلکس وغیرہ کا ڈیٹا جو ہے وہ آلریڈی زیرو ہے تو ہمیں یہاں پہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ویڈنگ سٹریٹیجی ڈائنمک ویڈنگ ڈاؤنولی کے ساتھ جائیں گے اور پلیسمیٹ میں ہم پرسنٹیج سٹ نہیں کریں گے بلکہ صرف پرسنٹیج پیش میں ہم ٹین پرسنٹیج سٹ کریں گے اس کے بعد جن کیمپین میں ہم نے چینجز کیے ہیں جن کیمپین میں ہم جو کیمپین ہم نے بھی سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں ہم صرف وہی اپروپ کریں گے اور باقت سے ساری پھیلز وہ ریموف کر دیں گے اچھا اب یہ فائل جہاں ہم اپنے بلکہ آپریشن میں اپروپ کر دیں گے ہماری فائل جہاں وہ اپلوڈ ہو چکی ہے یہ ہمارے پاس اب اس ٹویٹس آ گیا ہے کہ ہماری فائل جو ہے وہ سکسیسپلی اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کو ہم چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اپلی کیمپین مینجر میں ہم نے جو فائل کا نیم سٹ اپ کیا تھا وہ ہم یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں اور یہ کیمپین جو وہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے فائل ڈالر بجٹ سیٹ کیا تھا وہ بجٹ سیٹ ہوا ہے پلیسمنٹ میں ہم نے ٹین پرسن میں پروڈکٹ پیجز پر سیٹ کیا تھا وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کیمپین سٹنگ میں ہم نے ڈائنمک بیڈز ڈاؤن لی آہ بیڈنگ سٹرٹیجی جو ہے وہ سیلیکٹ کی تھی وہ ہمیں نظر آ رہی ہے آہ ایڈ گروپ نیم ہم نے یہی دیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس آہ ٹارگٹنگ میں ہم نے ایک لوز اور لوز میچ کو ٹارگٹ دیا تھا تو وہ بھی ہم چیک آؤٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک لوز اور لوز میچ جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ان کی بیڈز جو ہے وہ وہی ہیں جو ہم نے بروپ کی تھی ایوین جو ہم نے کامپلیمنٹ اور سبسٹیٹیو کی بیڈز جو سٹ کی تھی وہ بھی وہی ہیں بٹ ہم نے کیوں کہ ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ پاوز رکھاتا تو وہ یہاں پہ پاوز نظر آ رہے ہیں اور کہ ہماری کیمپین جو ہے وہ پوری طرح سے اپلوڈ ہو چکی ہے اور اب وہ جو کیمپین ہے وہ رہی ہے ڈیلیور ہوں ہے